تیڈی ویڈ می مزید اگر آپ اس آرک کو بڑھاتے چلی جائیں تو ایک وقت آئے گا یہ سرکل کے جتنا بن جائے گا اور ایک وقت آئے گا سرکل کی اوپر بلکل سوار ہو جائے گا تو یہ سرکل ہی کی ایک شکل ہے ٹوٹل ہمارے پاس تین کیسز ہیں کیس ون گیون پوائنٹ بی اس ان در میڈل آف آرک دوسرا ایک کیس ہوتا ہے جو کہ پوائنٹ بی ایڈ ڈا اینڈ آف آرک ہوتا ہے اور تیسرا کیس ہو سکتا ہے پوائنٹ بی آؤٹسائیڈ آرک ہو سکتا ہے کیس 3 میں ہمارے پاس پوائنٹ بی آؤٹسائیڈ ڈا آرک اے بی سی ہے یہاں پہ میں اس آرک کو کمپلیٹ سرکل بنا لوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے کہ کبھی سرکل کے اگینس بی ٹینجنٹ بنانا پڑ جائے تو یہی پروسیجر ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ سیکنڈ ڈراؤ کر لیتے ہیں جو کہ اس آرک کو پوائنٹ بی سے کٹ کرتا ہوا جا رہا ہے اب پوائنٹ بی کو مرکز مانتے ہوئے ہم لوگ کمپس رکھیں گے اور دو آرکس لگا لیں گے ایک اوپر اور ایک نیچے اسی طرح اب پوائنٹ اے کے اوپر کمپس کو رکھتے ہوئے ایک آرک اوپر اور ایک آرک نیچے لگا لیں گے ان دونوں کو جوائنٹ کریں گے تو ہمیں لائن اے پی کا میڈ پوائنٹ ایم مل جائے گا اب کلٹر کافی زیادہ ہو گیا لہذا ہم اتنکو ایریز کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا ویو صاف ہو جائے نیکس ٹیپ میں ہم لوگ نے کیا کرنا ہے ایم پوائنٹ کو مرکز مانتے ہوئے ایک ہم لوگ نے سیمی سرکل ڈراؤ کر لینا ہے نیکس ہم لوگ پوائنٹ ای کو مرکز مانتے ہوئے ایک پرپینڈکلر ڈراؤ کریں گے جس کا پروسیجر یہ ہے کہ یوں ایک آرکھ ڈراؤ کریں گے پھر اس پوائنٹ کی اوپر کمپس رکھے ایک آرکھ ڈراؤ کریں گے پھر اس پوائنٹ کی اوپر کمپس کو رکھے آرکھ ڈراؤ کریں گے اب ان دونوں پوائنٹ کی اوپر باری باری کمپس رکھے اوپر کی طرف کو آرکھ ڈراؤ کریں گے جہاں یہ دونوں آرکس مل رہی ہیں ان کو جوائن کر لیں گے پوائنٹ ای سے اور اوپر ایکسٹینڈ کر لیں گے آرک تک اور یہ اوپر سیمی سرکل کو کٹ کر رہی ہے پوائنٹ ڈی کی اوپر اب ہم لوگ نے پوائنٹ پی کو مرکز مانتے ہوئے کمپس لینی ہے اور پوائنٹ پی ڈی جتنا ریڈیس اوپن کریں گے اور یہاں ہم لوگ ایک عدد بڑی آرک رو کر لیں گے جو کہ ہماری مین آرک کو پوائنٹ ٹی تینجنٹ پوائنٹ کیو پر ٹچ کر رہی ہے کٹ کر رہی ہے اب ہم لوگ انہیں فائنل سٹیپ کرنا ہے تینجنٹ رو کرنا ہے پوائنٹ پی سے ٹی یہ اینڈ پوائنٹ کیو تک جا رہا ہے پی ٹی کیو ہمارا ریکوائیٹ ٹینجنٹ ہے